دنیا میں جب بھی کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے اور جس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی دیوریبلیٹی ہوتی ہے اس کی کوئی سٹرنث ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے پوٹینشل کو چیک کر سکیں جب گاڑیاں بنتی ہیں ان کو ان کے مختلف مراحل سے گزار کے چیک کیا جاتا ہے کہ جس پرپز کے لئے جس کی اس کی سٹرنث رکھی ہے کیا اس پر یہ پوری اتر رہی ہے ہاں تو ایسے ہی اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے میں کس شئے کی کمی ہے اسے کس آزماش سے گزارا جائے کہ وہ اس سے گزر کر پختہ ہو جائے اور اپنی کمی کمزوری پر اپنے رب کی مدد سے قابو پا جائے اس نے تمہیں بنایا اپنے لیے وہ تمہیں تیار کر رہا ہے اپنے لیے آزماش کا مقصد ہی پاک کرنا تذکیہ کرنا قرب کا بہانہ ہے اس کا آزماش بیجنے کا مقصد تمہیں تنہا کرنا یا چھوڑ دینا نہیں ہے کیونکہ وہ اس آزماش کی خلوت میں تمہیں اپنے راز دے گا تمہیں تمہارے ہی اندر چھپے سچے مخفی خوزانے سے آگا کرے گا جو تم میں اس نے رکھا ہے مگر وہ نتا تم سے تمہارے نفس کی خود فریبی کے جالوں میں گمشدہ ہے جب وہ تمہیں تم سے ملوائے گا اس سے قبل وہ سب کو تم سے اور تمہیں سب سے لا پتہ کروائے گا وہ تمہیں اپنی تصدیق سے گزارے گا تم پر آزماش میں لا الہ الا اللہ کا مخفی راز آیاں کرے گا وہ اپنی نشانیاں بھیجے گا اپنی محبت کی مہربانیاں آزماشوں کی سختیوں میں بھیجے گا گبرانا نہیں اس سے مدد مانگنے میں اسے اپنا آپ سوپنے میں ہچکچانا نہیں اپنے اصل پوٹینشل کو پہچاننے کے لیے ان سختیوں کو ان مشکلات کو ان ساری آزماشوں کو خوشی سے اس کو ایسپٹ کرنا ہے پھر اپنے آپ کو پانا ہے مضبوط جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد میں پورا اترنا ہے مقصد میں پورا اترنا ہے مقصد میں پورا اترنا ہے